مارا جامعہ کا نیکسٹر اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر اب پھر سے شادہ کہتی ہے کہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ماجد کے ساتھ ستارہ کا نکاح تو ہو جائے وہ اسے عزت سے یہاں سے رخصت کر کے بھی لے جائے گا بات سننے کے بعد تبیہ ستارہ کہتی کہ آخر آپ کیوں میرے پیچھے ہی پر گئی ہے کیوں آپ اس ادھیر عمر شخص کے ساتھ میں شادی کروانا چاہتی ہیں یہ بات سننے کے بعد تبیہ ستارہ کہتی ہے کہ دیکھ لو جس عاشق کو تم نے بلایا تھا کہ تم سے شادی کر لے وہ شادی والے دن ہی تم سے شادی کیے بغیر باغ گیا ہے یہ بات سننے کے بعد تبیہ ستارہ کہتی ہے کہ وہ باغا نہیں ہے آپ کی بیجا شرطوں نے اسے میرے زندگی سے ضرور نکال دیا ہے اب وہ مجھے یہاں سے تب ہی لے کر جائے گا جب وہ اپنے لیے گھر بنا لے گا اور میرے نام پر کر دے گا آپ کی شرط تو قبول ہو ہی جائے گی سننے کے بعد تبیہ شیدہ کہتی ہے کہ لیکن تمہاری لڑکی اتنی زبان چلانی بنتی تھی وہ نہیں ہے جتنی تمہاری زبان اب چلتی ہے میرے آگے یہ بات سننے کے بعد تبیہ شوکت کہتا ہے کہ چلو ماجد کو کار کرو اور اسے کہو کو دو بول نکاح کے پر واہ کر یہاں سے لے جائے ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے یہ بات سننے کے بعد تبیہ اب شیدہ کار کرتی ہے اسی رشتے والی کو اور کہتی ہے کہ تم ماجد کو بولو ستارہ کو یہاں سے لے جائے نکاح کرنے کے بعد کیا ماجد کی ابھی فلائٹ اوکے تو نہیں ہوئی یہ بات سننے کے بعد تبیہ کام والی کہتی ہے کہ نہیں ابھی تو ماجد یہی پر ہے ابھی آج رات کی اس کی فلائٹ تھی یہ بات سننے کے بعد تبیہ شادہ کہتی ہے کہ ہاں شادہ کہتی ہے کہ ہاں پھر تمہیں اسے بلا لینا چاہیے تاکہ آج رات نکاح کرے اور ساتھ ہی اپنے ستارہ کو بھی دبائی میں لے جائے یہ بات سننے کے بعد ستارہ کہتی ہے کہ چاہے آپ کو جو بھی کرنا ہے کر لیں لیکن میں یہ نکاح نہیں کرنے والی میں ابھی بھی قاسم کا ہی انتظار کروں گی یہ شادی بلکل بھی نہیں کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ستارہ قاسم کے ساتھ بھی شادی خوشی راضی نہیں کر رہی تھی وقت اور حالات کے آگے مجبور ہو کر اسے یہ فیصلہ کرنا ہی پڑ رہا تھا ماجد سے کہیں زیادہ تو بہتر قاسم تھا لیکن قاسم کی وجہ سے اسے اب کافی زیادہ شرمندگی بھی اٹھانی پڑ رہی تھی اپنے گھر والوں کے سامنے تبھی جمع کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے اپنے سسرال والوں کو جانتی ہوں میرے سسرال والے کبھی بھی یہ رشتہ نہیں کرنے والے تھے بدنامے زمانہ لڑکی کو کیسے اپنے گھر میں کوئی پناہ دے سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی اب ستارہ کی نگاہیں ایک دفعہ سے پھر جھگ جاتی ہے جب زہیب کو دیکھتی ہے کہ زہیب کو کافی زدہ گصہ بھی آ رہا ہے کہتا ہے کہ تائی جان جتنی جلدی ہو سکے کوئی رشتہ ڈونڈے اور پھر ستارہ کی شادی کر دے میں ستارہ کو اور زدہ اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا ستارہ زہیب کی باتیں سننے کے بعد وہاں سے باگ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کر بہت زیادہ روتی ہے تبھی کہتی ہے کہ آخر میری کیا گلتی ہے میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا لیکن نمی اور صرف کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور یہ دونوں سب کی نظروں میں بہت ہی اچھی بنی ہوئی ہیں تبھی ستارہ بہت روتی ہے کہتی ہے کہ آخر میں کس کو جا کر اپنا دکھ سناوں اب تبھی ستارہ کال کرتی ہے کو کہتی ہے کہ قاسم آخر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو تم پہلے ہی بول دیتے اٹلیسٹ ماجد کے ساتھ میرا نکاح تو ہو جاتا قاسم کہتا ہے ستارہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو جب میں نے تمہیں کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا میں اپنے ماں باپ کے رحم و کرم یہ یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ لیکن جن کے رحم و کرم پر تم چھوڑ کر گئے ہو میں ان کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی ماجد کے ساتھ نکاح ہو جاتا اٹلیسٹ میں اس گھر سے تو جا سکتی تھی ان گھر والوں سے میں چھٹکارہ تو پا سکتی تھی تبھی قاسم کہتا ہے کہ تمہیں خود سوچنا چاہیے شخص تمہارے باپ کی عمر کا شخص ہے اور اس کے دو بچے بھی ہے اور تم اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتی یہ بات سننے کے بعد تبھی ستارہ کہتی ہے خوشیاں تو شاید اب مجھ سے روٹ چکی ہیں کبھی بھی وہ میرے گھر کا دروازہ نہیں دیکھیں گی یہ بات سن کر تبھی کہتا ہے قاسم کہ آخر تم کیوں اس طرح کی نا امیدی کی باتیں کر رہی ہو جب میں نے تمہیں کہا کہ جلد ہی میں تمہیں یہاں سے دینے کے لیے آوں گا تو پھر آخر کم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو تبھی ستارہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے پاس سوائے میوسی کے اور کچھ بھی نہیں ہے تبھی قاسم کہتا ہے کہ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو ستارہ کہتی ہے کہ اب شاید یقین مجھے کبھی بھی نہیں آسکتی قاسم ستارہ سے کہتا ہے کہ کیا تم میرا انتظار نہیں کروگی تبھی ستارہ کہتی ہے کہ میرے پاس سوائے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں بچا آج بھی میں اپنے اچھے وقتوں کا ہی انتظار کر رہی ہوں شاید کہ میرا اچھا وقت بھی مجھ سے بہت دور باگتا ہے میری ہر اس خوشی کی طرح جو میرے قریب تو آتی ہے لیکن زیادہ دیر میرے پاس نہیں ٹھہر پاتی قاسم کہتا ہے میں جانتا ہوں ستارہ اس وقت جو تمہاری کنڈیشن ہے لیکن مجھے بھی تم بتاؤ کہ میں آخر کیا کرو تمہارے تایجان نے بھی تو شرط ایسی ہی رکھ دی تھی آخر میں اس شرط کو پورا کرنے کے لیے پھر ایک ہی حل تھا کہ میں تبھی نکاح کروں جب میرے پاس اپنا گھر ہو تو وہ میں گھر تمہارے نام پر کر سکوں میں اپنے پیسوں سے کما کر ہی اب گھر تمہارے نام پر کروں گا تو تم سے نکاح کر کے تمہیں وہاں سے لے جاؤں گا میری مگیتر ہو اور کوئی بھی تمہیں اس طرح سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا یہ بات سن کر تبیس ستارہ کہتی ہے کہ نمی اور کرن کبھی بھی پیچھے اٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں میں جانتی ہوں کہ ایک دفعہ سے پھر نمی کوئی نہ کوئی گھٹیا چال چلے گی اور مجھے سب کی نظروں میں گرا دے گی قاسم کہتا ہے کہ ایسا نمی کچھ بھی نہیں کرے گی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اگر اس نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو اس کی ساری پور کھول کر میں سب کے سامنے رکھ دوں گا اور نمی تم کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا مت محسوس کرنا ستارہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھے کال کر سکتی ہو یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ قاسم مجھے اس وقت چیزوں کی نہیں مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت تھی جو کہ تم سہارہ دینے سے مجھے کترار رہے ہو تم شادی کر کے مجھے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ جاتے اور تو مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تبیہ قاسم کہتا ہے کہ تم جانتی نہیں ہو کہ میرے دادی کی عادت کیسی ہے وہ بات بات میں تم سے چیڑتی ہے تبیہ ستارہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سرئیہ آنٹی تو میرا بہت زدہ بھی خیال رکھتی تھی اسی طرف سلارہ اب کافی زدہ ڈسٹرب ہوتا ہے تبیہ سبا کہتی ہے کہ آخر تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے ہو جاؤ اور جا کر تم ستارہ کو اپنے دل کا حال بتا دو یہ بات سن کر تبیہ سلارہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد تبیہ سبا کہتی کہ پاگل میں نہیں ہوئی لیکن تم دوسروں کو پاگل ضرور بنا رہے ہو تم سب کو بنا لو لیکن مجھے پاگل نہیں بنا سکتے میں تمہاری عادت کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور مجھے یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تمہیں واقعی ستارہ سے محبت ہو چکی ہے تم اس بات کو مانو چاہے نہ مانو یہ بات سننے کے بعد سلارہ کہتا ہے کہ سبا تمہیں لگتا ہے کہ اس معمولی سی لڑکی سے میں محبت کروں گا یہ بات سننے کے بعد سبا کہتا ہے کہ اچھا پھر تم مجھے بتا دو تمہارے سٹینڈر کی لڑکی کے ساتھ بھی تو ہم لوگوں نے شادی کرنا چاہی کیا کیا تم نے سہبا کو سامنے ٹھکرا دیا یہ بات سن کر سلارہ کہتا ہے کہ سہبا میرے قابل نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد سبا اب مسکرا دیتی ہے کہتی ہے کہ تمہارے سٹیٹس کی لڑکی بھی تمہارے قابل نہیں ہے اور وہ میڈر کلاس لڑکی بھی تمہارے قابل نہیں ہے پھر آخر وہ کون سی ہور پری ہے جو تمہارے قابل ہوگی اور جس سے تم شادی کرنا چاہوگے سلار کہتا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تب ہی سبا کہتا ہے کہ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو پھر تمہیں ستارہ کے حملات میں بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں ساری باتیں سن چکی ہوں جو کچھ تم جنید کو کہہ رہے تھے اور جو کچھ تم نے کروایا ہے سلار کہتا ہے کہ بس سبا اب میں ستارہ کا اور نام نہیں سن سکتا تب ہی اس وہاں سے سبا اٹھ کر چلی جاتی ہے لیکن سبا کو اچانک سے نہ جانے کون سا کام پھر یاد آ جاتا ہے جو ستارہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی پھر واپس آ جاتی ہے جب اچانک سے واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سلار ستارہ کی پچرز اپنے موبائل میں نکال کر سامنے رکھ کر بیٹھا ہے اور اسے بہت ہی گوھر سے دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اسے آس پاس بھی نہیں پتا کہ آس پاس کوئی کھرا ہے یا اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ دیکھ کر تب ہی ستارہ کے بارے میں سوچتی ہے کہ واقعی ایک بہت معصوم لڑکی ہے جس کی زندگی کو میرے بھائی نے برباد کیا ہے تب ہی کہتی ہے کہ اگر اتنی ہی اچھی لگتی ہے تو اس کو یہاں پر لے آؤ تاکہ سامنے بٹھا کر باتیں بھی تو کر سکو گے تب ہی ستارہ کہتا ہے کہ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو کیا تم ابھی یہاں سے نہیں گئی سبا کہتی میں تو چلی گئی تھی لیکن مجھے تو اچانک سے تمہارے سامنے ایک کام یاد آ گیا اور میں تم سے کام کے لیے آئی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں پر اپنے ہی کاموں میں مصروف ہو یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے میں تو بس اس کی ساری پچرز ڈیلیٹ کرنے لگا تھا تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اسے واپس ویڈس اپ کر دینی چاہیے لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ اس کے پاس تو ویڈس اپ بھی نہیں ہے تو اسے پچرز کیسے بھیجوں گا سبا سلار سے کہتی ہے کہ آخر کیوں تم ہر بات میں بہانے بناتے ہو یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا جو بات ہے وہ تمہیں سچ سچ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں ہے سبا کہتی کہ ٹھیک ہے تمہیں نہیں ماننا تو تم مت مانو لیکن میں ستارہ کے گھر کا ایڈریس معلوم کر چکی ہوں اور اس کے کالیج کا بھی بہت ہی جلد میں ستارہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں اور تاں کہ میں اس سے پوچھو جا کر آخر کس بات کی کمی ہے مربائی میں تمہاری اور ستارہ کی ڈیٹ فکس کر کے آتی ہوں یہ بات سننے کے بعد سلار کہتے کہ تم پاگل ہو چکی ہو اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں ہے یہ بات سن کر تبیہ سبا کہتی کہ پاگل میں نہیں ہوئی لیکن تم ضرور سب کو پاگل بنا رہے ہو اسی لیے تو میں نے سوچا کہ میں جا کر اسے خود ہی بات کر لوں یہ بات سن کر تبیہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں اتنا اووری ایک کیوں کر رہے ہو سلار اگر وہ تمہیں پسند ہے تو پھر اس میں اتنی بری کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے یہ بات سن کر تبیہ سلار کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آج کے بعد میرے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کی تمہیں بلکل بھی ضرورت نہیں نہ ہی میں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں اور بہتر ہوگا کہ آج کے بعد تم میرے معاملات میں کوئی بھی دخل اندازی مت دو میں یہ نکاح نہیں کرنے والی میں ابھی بھی قاسم کا ہی انتظار کروں گی یہ شادی بلکل بھی نہیں کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ستارہ قاسم کے ساتھ بھی شادی خوشی رازی نہیں کر رہی تھی وقت اور حالات کے آگے مجبور ہو کر اسے یہ فیصلہ کرنا ہی پڑ رہا تھا ماجد سے کہیں زیادہ تو بہتر قاسم تھا لیکن قاسم کی وجہ سے اسے اب کافی زیادہ شرمندگی بھی اٹھانی پڑ رہی تھی اپنے گھر والوں کے سامنے تبی جمع کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے اپنے سسرال والوں کو جانتی ہوں میرے سسرال والے کبھی بھی یہ رشتہ نہیں کرنے والے تھے بدنامے زمانہ لڑکی کو کیسے اپنے گھر میں کوئی پناہ دے سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد تبی اب ستارہ کی نگاہیں ایک دفعہ سے پھر جھگ جاتی ہے جب زہیب کو دیکھتی ہے کہ زہیب کو کافی زدہ گصہ بھی آ رہا ہے کہتا ہے کہ تائی جان جتنی جلدی ہو سکے کوئی رشتہ ڈونڈے اور پھر ستارہ کی شادی کر دے میں